بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب انٹرنیشنل ایشوز پر بھی ایک آدھ ویڈیو روزانہ ہم بنا کر اپلوڈ کیا کریں گے آج پوری ایک ریسرچ ریپورٹ ہم نے غزہ جنگ پر تیار کی ہے آپ کے لیے خصوصی طور پر اسرائیل میں ناظرین آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے فلسطینی پناہ گزینوں پر سہونی فوج نے ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں سے جو حملہ کیا اس کی بڑی خوفناک تفصیلات سامنے آئی ہیں اور مشین ٹینکوں پر لگی ہوئی مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کی اس واقعے میں کتنا جانی نقصان ہوا وہ بھی آج تفصیلات کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعہ ہے اس نے اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے امدادی سامان کی تقسیم کے لیے دوران جو پناہ گزینوں کے حجوم تھے ان پر کی گئی حالیہ بمباری کی تلخ یادیں ایک بار پھر تازہ کر دی ہیں آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے فلسطین میں اس پر عالم اسلام کی اور پوری دنیا کی بے حصی کا مظہر وہ تازہ ترین واقعہ ہے جو اسلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا اور اب منظور کیا گیا ہے وہ بظاہر بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے بڑا ایک اس میں لے کہ مار کا مار لیا ہے شاید اسلامتی کونسل نے کہ جناب قرارداد منظور کر دی ہے اور اسرائیل اس پر اتنا غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے ناظرین ظلم دیکھیں کہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر کے بھی اسرائیل کے جو موں کو خون لگا ہوا ہے اس کی پیاس نہیں بجھی اور اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے لیکن جدید انسانی تاریخ میں اتنا ظلم ہم نے کہیں ڈھایا جاتا نہیں دیکھا اس کے باوجود بھی دہشتگرد کون ہیں مسلمان ہیں اس کے باوجود بھی وحشی اور جنونی کون ہیں وہ مسلمان ہیں یہ ساری صورت تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ کس طریقے سے اس خون بھی عالم اسلام کا بہایا جا رہا ہے اور دہشتگرد اور جنونی اور قاتل بھی مسلمان ہیں یہ انتہائی یعنی دو رخی پولیسی ہے مغرب کی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو دستور ہیں وہ نرالے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے قاتلوں کو مقتول اور مقتولوں کو قاتل کہا ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم سبے معمول ہم نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکل ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو ایسے ہی ایکسکلوسی ویڈیوز ہیں ریسرچ بیسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اس ویڈیو میں ناظرین ہم خاص طور پر فلسطینی جنگ جنگوں کی چھاپا مار جنگ کی ایمان افروز جو صورتحال ہے وہ بھی اس کی بیاکاسی ہے اس ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بار آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ خندق اور غزوہ احدہ اور غزوہ بدر کے جو مناظر ہیں وہ اس وقت غزا میں نظر آ رہے ہیں کہ بھوکے پیاسے بلکتے جو جنگجو ہیں ہماس کے وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی دیوانہ وار لڑ رہے ہیں حیرت ہے دنیا بھر کے سمجھ لیں کہ جو میڈیا ہے اس کی قبرج نہیں کر رہا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں آپ کے لیے بھی لے کر آئیں جو دوسرے شایعہ نہیں کر رہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ جو آٹے کے تھیلوں کے لیے کتار میں لگے اور شہادت لے کر واپس گئے ان بناہگزینوں کی مظلومیت کی داستان سن لیں بہت ظلم ہوا بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ آٹے کے تھیلوں کا انتظار کرتے فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ انیس شہید انیس فلسطینی وہاں شہید کر دیے گئے جو آٹے کا ایک ایک تھیلہ لینے آئے تھا اتنے مجبور کر دیے گئے ہیں پانی نہیں مل رہا بہت ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور ہمارا میڈیا بھی اب چپ کر گیا ہے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے لوگ احتجاج کر کر تھک گئے ہیں لیکن خون کی جو پیاس ہے سہونیوں کی یہودیوں کی جو ظالم ہیں سب سے زیادہ ظالم اس وقت قرعہ عرض پر اگر کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے اور سب سے زیادہ ظالم کو اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہیں اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا کہ دیر البلہ میں گھر پر حملے میں سات فلسطینی بھی شہید ہو گئے ہیں یہ ایک اور حملہ ہے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی تعداد بتیس ہزار ایک سو بیالیس ہو چکی ہے اور اسرائیلی حملوں سے سات اکتوبر سے اب تک چہتر ہزار چار سو بارہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ظلم کتنا ہو رہا ہے کہ اب ہم صرف یہ تعداد گننے کی حد تک رہ گئے ہیں ہم کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں غزہ میں بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ انیس فلسطینی شہری اس وقت اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے کہ جب وہ کتار میں لگے ہوئے تھے صرف کسی لیے کہ ایک آٹے کا تھیلہ میں لے لیں اور ان پر جو مشین گنے لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ٹینکوں کے اوپر ان سے اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی اس سے پہلے ناظرین بار بار یہ واقعات پیش آ چکے ہیں کہ پناہ غزینوں کے کیمپوں میں امداد کے لیے جو حجوم جمع ہوتا ہے امداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک اسرائیلی تیاریں آتے ہیں اور پناہ غزینوں پر بمباری شروع کر دیتے ہیں اسے نسل کشی کہتے ہیں نسل کشی کے انتہا ہو چکی ہے لیکن دنیا کا کوئی ملک وہاں پر مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف سلامتی کونسل میں بار بار قراردادیں پیش کی جاتی رہیں پر کبھی ایک جملے پر اعتراض کر کے ایک ملک ویٹو کر دیتا ہے کبھی دوسرے جملے پر اعتراض کر کے دوسرا ملک ویٹو کر دیتا تھا بڑی مشکل سے اب جا کر کہیں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے وہ قرارداد کیا ہے پہلے وہ سن لیں اس کے بعد پھر یہ دیکھئے کہ اسرائیل نے اس پر کیا اعلان کیا ہے اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس قرارداد کو مانتا ہی نہیں اور اگر اس نے امریکہ نے اس قرارداد کی کوئی ویٹو نہیں کیا تو اس بات پر اسرائیل اتنا نراض ہوا ہے کہ اس نے جو اس کے مشیروں کا دورہ تھا امریکہ کا وہ منسوخ کر دیا ہے کہ جناب آپ نے قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی اس کو ویٹو نہیں کیا حالانکہ امریکہ نے اس قرارداد کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا صرف وہ اس سے سمجھ لیا فاقی ہے اسرائیل کا فلسطین کے خلاف جارہیت روکنے سے انکار مزید کارروائی کا اعلان اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جارہیت روکنے سے انکار کرتے ہوئے حماس کے خلاف مزید کارروائی کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کے خلاف جارہیت روکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کو بتا دیں گے کہ اسرائیل حماس کے خلاف ہر جگہ کارروائی کرے گا اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیلی یرگمالیوں کی واپسی تک غزہ جنگ روکنے کی اخلاقی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے ہماس کے خلاف اس جگہ بھی کارروائی کریں گے جہاں تک جہاں اب تک نہیں کی دوسری جانب فلسطینیوں کو قتل کرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد ناظرین کم پڑ گئی ہے اس لیے اسرائیلی وزیراعظم نے فوجی بھرتی کا متنازہ بالپارلیمان میں پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے لیتر اسرائیلی اپوزیشن نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کل ناظرین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کل تقریباً ساڑھے پانچ ماہ بعد یعنی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً یہ ایک سو اسی دن کے بنتے ہیں ایک سو اسی دنوں کے بعد جا کر آپ پہلی دفعہ ایک قراردار پر اتفاق کر رہے ہیں اور ایک سو اسی دنوں میں کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور اس پر بھی احتجاج کیا ہے لیکن سب سے ناظرین جو ایک ایمان افروز واقعہ ہے وہ ان فلسطینیوں کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنی گھیرے میں آئے ہوئے ہیں ہر طرف سے لیکن وہ لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں اور آخر کار تنگ آ کر اس یعنی پورے غزہ کو ملیا میٹ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے یرگمالیوں کو نہیں چھڑوا سکے اسرائیلی دیکھ لیں آپ کے کتنی بڑی جنگ ہے دس ہزار جنگجو شہید ہو چکے ہیں اور ٹوٹل جو ہے شہادتیں بتیس ہزار ہیں لیکن جو اسرائیل کے یرگمالی ہیں انہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ اسرائیلی فوج کو کہ وہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اور اب تنگ آ کر وہ سات سو ہماس کے جنگجو کو رہا کرنے پر تیار ہو گئے ہیں بلکہ سات سو ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو ہیں یعنی اتنا ظلم ڈھا کر بھی اتنی خوفناک جنگ لڑ کر بھی ساڑھے پانچ مہ کے دوران اینٹ سے اینٹ بجا کر غزہ سٹی کی انہیں اپنے یرگمالی رہا نہیں کروا سکے اور اب آخر تھا کھار کر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم آپ کے سات آٹھ سو جو جنگجو ہیں وہ رہا کرتے ہیں آپ ہمارے چالیس یرگمالی جو ہیں یہودی کامز کام وہ تو چھوڑ دیں تو اس کی تفسیر پہلے آپ سن لیں پھر کس طریقے سے انہوں دیوانہ وار لڑ رہے ہیں بھوکے پیاسے فلسطینی وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے بڑی ایک اہم ایکسکلوسف خبر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پہلے قطر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اسرائیل اپنے چالیس یرگمالیوں کے بدلے سات سو سے آٹھ سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے بھاک اسرائیلی میڈیا کے مطابق قطر کے شہر دوہا میں حماس اور اسرائیل کے درمیان یرگمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات میں اہم ترین پیشرف سامنے آگئی ہے جس میں اسرائیل نے حماس کی قید میں چالیس اسرائیلی یرگمالیوں کے بدلے سات سو فلسطینیوں کی رہائی پر اتفاق کیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی آفیشل نے بتایا کہ سات سو سے آٹھ سو فلسطینی قیدیوں میں تقریباً ایک سو ایسے ہیں جنہیں عمر قید جو عمر قید کی سزا بھوکت رہے ہیں اس تجویز پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے جس کے تحت عمر قید کی سزا پانے والے سات فلسطینیوں کو ایک فوجی خاتون کے بدلے رہا کیا جائے گا جو سات اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اس میں جو حماس کے لوگ تھے ایک کچھ فوجیوں کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے یرگمالی بنا کر ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے اور صرف ایک خاتون کے بدلے میں وہ سات عمر قید کی سزا والے فلسطینیوں کی رہائی پر اب اسرائیل تیار ہو گیا ہے سینئر اسرائیلی آفیشل نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی قیدیوں کے ناموں پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا جن کا مدالبہ حماس کرے گی اگر اسرائیل کو تو انہیں پھر وہ رہا کر دیں گے اگر اسرائیل کو ناموں پر اعتراض کرنے کا حق دیا جاتا ہے تو ہر خاتون فوجی کے لیے پھر مزید فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا ناظرین سہونی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آفیشل نے بتایا کہ امریکہ اپنے سیکرٹی آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ مذاکرات میں پیشرف اور چند روز کے اندر اندر معاہدے تک پہنچا جائے امریکی دباؤ کے بعد غزہ کی پٹی کے شمالی علاقوں میں بتدری واپسی کا یہ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ناظرین جو یروشلم پوسٹ ہے اس کی خبرائیت آدھاترین اسی نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ جناب یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجی تقریباً چالیس یا پینتالیس کے قریب اسرائیلی یرگمالی رہا کی جائیں گے اور سات سو سے آٹھ سو قیدی جو ہے اسے چھوڑنا پڑے گا یہ یروشلم پوسٹ کی ہمارے پاس خبر موجود ہے اور ایک سو انہترمہ دن میں کیا ہوا اس کی پوری تفصیل انہوں نے دی ہے جو جنگ کا ایک سو انہترمہ دن تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فلسطینی بستیوں پر حملہ کرتے ہیں پہلے جو نہتی اور معصوم فلسطینی خواتین ہیں ان کی عابرو رزی کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیتے ہیں یعنی جنگی جرائم کی انتہا ہے انسانیت کے خلاف جرائم کی انتہا ہے اور پوری دنیا بے بسی سے خموشی سے یعنی بے بسی تو نہیں ہے طاقت تو بہت رکھتے ہیں دنیا کے ممالک لیکن سمجھ لے کہ ایک غیر انسانی اور بے حصی کی انتہا ہے ناظرین لیکن اس کے باوجود جو فلسطینی جو ہیں وہ دیوانہ وار لڑ رہے ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تقریباً دس ہزار جنگ جو انہیں جامع شہادت نوش کر لیا ہے لیکن کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے ناظرین کہ غزہ جنگ کے دوران جو سب سے بڑا مارکہ انہوں نے مارا فلسطینیوں نے کہ ابھی جو چار ہسپتالوں کا انہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ذریعے اور ان میں گھسے ہوئے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور اس کے باوجود ان گھراؤ کرنے والے ٹینکوں پر حملہ کر کے خودکش بمباروں کے ذریعے اور جو فدائی حملہ ورسولی خودکش ہم نے کہہ دیا جو فدائی جنگ جو تھے مہماس کے کیونکہ وہ خودکش حملہ نہیں کرتے وہ ٹینک شکن راکٹوں کے ساتھ لیس ہیں اور فدائی ہیں وہ بلکل قریب جا کر کسی ٹینک کے وہ اپنا راکٹ داگتے ہیں اور اسے ٹینک کو تباہ کر دیتے ہیں اور یہی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہے سات ٹینک تباہ کر دی ہیں جنگ جو نے پچھلے تین روز میں اور تیرہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے یعنی جنگ کی انتہا ہے ہر طرف گھمسان کی جنگ ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ بے حصی کہ صورت بے حصی سے دوچار ہے اس حوالے سے ناظرین پاکستان نے خیر مکتب بہرحال کیا ہے کہ جناب یہ جو اسلامتی کونسل نے قرارداد منظور کیا ہے اس پر عمل درامت کیا جائے یہ اجساد یہ بھی مطالبہ کیا لیکن عمل درامت کون کرے گا کون کروا سکتا ہے اسرائیل سے عمل درامت سب تو اس کا نہ روس اس کے خلاف کو سخت ایکشن لے رہا ہے نہ برطانیہ نہ فرانس نہ امریکہ سب اس کے سرپرست بنے ہوئے ہیں اور ہمارے جو عالم اسلام کے ممالک ہیں ان میں سے بھی کسی میں کوئی جرت کوئی غیرت نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر اکھٹے ہوتا مام اسلامی ممالک ایک تھا وہ جو دیوانہ تھا امران خان اگر وہ اس وقت پاکستان میں حکمران ہوتا تو شاید وہ کچھ تڑکتا اور کوئی کوشش کرتا اردوغان سے لوگوں کو بڑی امید دیتی ایران سے بڑی امید دیتی لیکن وہ بھی کامیار ثابت نہیں ہوئی ناظرین دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سبب ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ جو ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے جو بربریت ہے جو موت کا رقص ہے فلسطین میں وہ کسی طریقے سے رکھے رمضان کا مہینہ ہے ناظرین رمضان میں بھی وہ باز نہیں آئے اور روزانہ دو سو تین سو ڈیر سو فلسطینی شہید کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر جو آزمائش ہے ان کا جو صبر و استقامت ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انہیں اس ظلم سے اس اندھیر نگری سے نجالتا فرمائے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ایسے ہی ایکسکلوسی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات